تبارک اللہی لیلی الملک وہو علا کب لشیء قدیر شاد سے ان کے چہرے پر جے سوئے میں مشک فام دو دن ہے کی دا ہوا مگر وقت سہر ہے شام دو حضرت انز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی کوچے میں سے گزرتے تو گزر جانے کے بعد بھی آنے جانے والوں کو اس کوچے سے خوشبو آ دی اور وہ سمجھ جاتے کہ اس کوچے میں سے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے حسن و جمال والے معتر معتر میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں محبت نہ کی جائے ان کے ارشادات پر کیوں نہ عمل کیا جائے ان کی سنتوں پر عمل کیوں نہ کیا جائے کہ صحبہ اکرام علیم ردوان پیارے پیارے آقا علیہ السلام پر کیسے فریفتہ تھے کیسی محبتیں کرتے تھے کیسا عشی تھا اور کیسے کیسے کمالات پیارے پیارے آقا علیہ السلام کی یہ دکھا کرتے تھے آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے تین دن کے لیے بارہ دن کے لیے تیس دن کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی کافلوں میں سفر کیجئے حمد کیجئے بھلے نہ آپ نے دنیا کا کتنا ہی علوم حاصل کر لیا ہے ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے جج بن گئے وکیل بن گئے دعوت اسلامی آپ کو آپ پر آئید فرض علوم سکھانا چاہتی ہے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر لیجئے قرآن پاک درست کر لیجئے دیگر ضروری مسائل سکھ لیجئے تاکہ فرائض کی ادائیگی آپ کی درست ہو سکے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خوش خبری انشاءاللہ عزوجل میرے باپا امیر اہل سنت بزریا نیک انشاءاللہ عزوجل بیرون پاکستان سے مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذاب النار جس قدر پلکیپ ہے جھوم کر کہتے ہیں عطا ان نظاروں کو سلام دعوت اسلامی نے دنیا دھر میں دھوم مچائی ہے سارے جرامے عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے عاشقان مصفہ دنیا میں کہلانے لگے عاشقان مصفہ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا بلایا گے ہمیں